بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر جہنم کے گھڑھوں میں سے ایک گھڑھا ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پوری دنیا کے سامنے پورا ہوتا رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کونسی ایسی قبر تھی جو اپنے مردے کے لیے خود تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس کی قبر تھی کہ جس سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی تھی لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈیسٹ ابلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو انسان شروع ہی سے موت کے بارے میں تجسس کا شکار رہا ہے کہ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور عذابِ قبر کی حقیقت کیا ہے یہ ہمارے دینِ اسلام کا ہی اجاز ہے کہ دنیا کا کوئی اور مذہب ان سوالات کا جواب فراہم نہیں کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کی نہ صرف زندگی بلکہ ان کی موت بھی باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قبرستان ایسے معفوق الفطرت واقعات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ایسا ہی واقعہ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں گورکن بابا عبداللہ کے ساتھ پیش آیا وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جن بھوت ہوتے ہیں میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا البتہ ایک واقعہ ایسا ضرور پیش آیا کہ جو مجھے آج بھی حیران کر دیتا ہے یہ تقریباً بارہ سال پہلے کی بات ہے مغرب کی نماز کے بعد میں ایک قبر کی کھدائی کر رہا تھا اچانک ایک طرف سے نہائیت سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سنائی دی اور میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا وہ ایک خاتون کی آواز تھی میں نے اپنی زندگی میں اتنی سریلی آواز اور اتنی مسہور کن آواز میں تلاوت نہیں سنی تھی میں تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا رہا اور تلاوت سنتا رہا میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے مگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا آخر کار آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں اس جانب گیا جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی شام کا وقت تھا اندھیرہ چھا چکا تھا لیکن چاند کی ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی یا آس پاس موجود امارتوں کی کھڑکیوں سے تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی لیکن روشنی اتنی تھی کہ مجھے ماحول نظر آ رہا تھا میں نے چند قدم اٹھائے اور پھر رکھ کر ماحول کا جائزہ لینے لگا ایک دم سنناٹا تھا کوئی بندہ بشر وہاں پر نہیں تھا پھر میں چلتا ہوا اس جگہ کے اور قریب ہو گیا جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی آواز آنا بند ہو گئی اور خاموشی چھا گئی میں حیرت کے عالم میں کھڑا وہاں قبروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر آواز کہاں سے آ رہی تھی کیا کوئی کسی قبر پر حاضری دے کر کوئی تلاوت کر رہا ہے یا پھر یہ آواز قبر کے اندر ہی سے آ رہی ہے مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا قبرستان میں دوبارہ سے یک دم سنناٹا ہوا تو حیرت کے عالم میں میں وہیں پر کھڑا رہا اور کچھ دیر وہاں پر وقت گزار کر واپس آخر میں اپنا کام کرنے لگا اتنے میں تلاوت پھر شروع ہو گئی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے کہاں ہے اور جو اس وقت تلاوت کر رہی ہے اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہی یہی سوچتے ہوئے میں اس جانب دوبارہ سے چل پڑا وہاں پہ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں میں اس قبر کے پاس پہنچا تو دوبارہ سے تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی میرے خیال میں وہ کسی قبر ہی سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی میں بے حد حیران ہوا شاید اللہ کے کیسے کیسے نیک انسان پڑے ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت قبر سے بھی کر رہے ہیں میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر با آواز معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کو تنگ کیا پھر میں نے تقریباً تین ہفتوں تک ان قبروں کی پہرے داری شروع کر دی میں اس قبر کو تلاش کرنا چاہتا تھا جس سے تلاوت کی آواز آتی تھی ناما امت کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے ان میں بڑے بڑے نامی گرامی بدماش بھی تھے جن سے لوگ خوف کھاتے تھے اور بڑے شرفہ اور دیندار لوگ بھی تھے لیکن اس طرح کا واقعہ میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھا گورکن کا کہنا ہے کہ یہ محض اس رات ایک دفع ہوا ہوتا تو شاید میں اس تلاوت قرآن کی آواز کو ایک وہم قرار دے دیتا لیکن اس چام بار بار مجھے یہ آواز آتی رہی اور آج بھی میرے کانوں میں یوں لگتا ہے کہ وہ آواز تازہ ہے دوستو قبروں سے متعلق روزنامہ امت کے اس فیچر میں کراچی ہی کی ایک ایسی قبر کا ذکر تھا کہ جو میت کے لیے خود بخود تیار ہو گئی اور تدفین کے بعد اس میں سے کیسی آوازیں آتی تھیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالی نے نہائیت اچھا عجر اور نافرمانی پر بدترین سزا بھی رکھی ہوئی ہے ایک واقعہ سبا سینما کے قریب واقعے قبرستان میں پیش آیا جب ایک ماں باپ کے فرما بردار بیٹے کی تدفین ہونے لگی اس دوران ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جس نے وہاں پر موجود لوگوں پر رکت تاری کر دی روزنامہ امت کی ریپورٹ کے مطابق قبرستان کے خدمتگار عبدالقیوم نے قبر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبر ایک بائیس سالہ نوجوان کی تھی جو اپنے ماں باپ کا نہائیت خدمتگار اور عدب کرنے والا تھا روز مرہ کی زندگی میں مصروف ہونے کے باوجود وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا اور اس نے کوئی بھی عبادت نہیں چھوڑی تھی جب اس کا انتقال ہوا اور تدفین کے لیے قبر کھو دی جا رہی تھی تو سب نے دیکھا کہ اس کے لیے تیار کی جانے والی قبر سے مٹی خود با خود باہر آ رہی ہے یہ منظر دیکھ کر وہاں کے موجود ایک عالم نے کہا کہ قبر بھی اس نوجوان کا نہائیت شدت سے انتظار کر رہی ہے اس نوجوان کی قبر جلدی سے بناو اس کے بعد لوگوں نے نہائیت آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس قبر کو تیار کر لیا اس کام میں بڑی مشکل سے دس سے پندرہ منٹ کا وقت لگا جس کے بعد اس نوجوان کو سپوردے خاک کر دیا گیا آج اس واقعے کو کئی سال بیٹھ چکے ہیں مگر آج بھی اس نوجوان کی قبر سے خوشبو کے جھونکے اٹھتے ہیں جو ہر شخص کو محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبار اس قبر سے ازان اور تلاوت کی آواز بھی آتی ہے جو کچھ دیر برقرار رہ کر مادوم ہو جاتی ہے دوستو روزنما امت کے اس فیچر میں کراچی کے علاقے لانڈی میں واقع شیر پاؤ مولا مدد کے قبرستان کے گورکن زاکر کا بھی ذکر کیا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ شیر کیا گورکن زاکر کا کہنا تھا کہ اس کے دادا مبارک علی شاہ نے بتایا کہ اس قبرستان میں ایک پاک باز خاتون کی قبر بھی ہے دوزار سات کے دوران تیز بارشوں کی وجہ سے قبرستان میں پانی بھر گیا اور پانی کی وجہ سے کچھ کچھی قبریں بیٹھ گئیں جب گورکن مبارک علی شاہ قبروں کا جائزہ لیتے لیتے اس علاقے میں پہنچے جہاں اس خاتون کی قبر تھی اس عورت کی قبر کے سرہانے بھی شگاہ پڑ چکا تھا وہ وہاں قریب ہوئے تو انہیں آواز محسوس ہوئی کہ میری قبر درست کرو بے پردگی ہو رہی ہے اس پر خاتون کے ورسہ کو اطلاع دے دی گئی اور ان کی موجودگی میں قبر کی مرمت کر دی گئی زاکر کا کہنا تھا کہ اس کے دادا ایک بار مذکورہ قبر کے قریب سے گزرے تھے تو اندر سے تلاوت کی آواز بھی آ رہی تھی ان خاتون کے حوالے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ انتہائی دیندار باپردہ اور باعمل خاتون تھی انہوں نے گھر میں مدرسہ کھولا ہوا تھا جس میں علاقے کی کئی بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی اور انہوں نے ظاہری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انعامات کا سلطلہ ان کی قبر ہی سے شروع کر دیا سو دوستو کیا روزنامہ امت کے اس فیچر کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی جاتی ہیں مگر اس دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی آیاشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور پھر جب ہمارا آخری سانس آ جاتا ہے تو تب توبہ کی محلت بھی نہیں ملتی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس لیے سب پر لازم ہے کہ اپنی اس سوچ سے باہر نکلا جائے کہ ہم نے ابھی بہت جینا ہے ہماری زندگی بہت پڑی ہے جب ہم بوڑے ہوں گے تو عبادتیں بھی شروع کریں گے توبہ بھی تب کر لیں گے کسی کو کیا معلوم کہ اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہو تو کیوں نہ اس عارضی دنیا میں اس زندگی کی تیاری کر لی جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورے اترتے رہیں اور جیسے ہی ہمارا اس دنیا سے جانا ہو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے آمین سم آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے